موسیقی لیکن تم جو فرق بیان کرتے ہو یہ شیطانی فرق ہے کہتے ہیں دیکھو یہ طلقہ ہیں یہ غیر طلقہ ہیں یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے کیا مطلب یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نبی کی صحبت کم ملی نبی کا ساتھ کم ملا تو ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ان کا عمل اتنا پختہ نہیں یہ نبی کا مزاج نہیں پاسکے یہ دین کا پورا مزاج نہیں پاسکے دین کا پورا رنگ ان پہ نہیں آیا دین کا پورا فہم ان کے ہاں نہیں آیا تو یہ تفریق تفریق شیطانی ہے یہ شیطانوالا فرق ہے ورنہ ہم بھی فرق مانتے ہیں جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ مقام سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے جو مقام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ مقام سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرگز نہیں ہے تو یہ فرق تو ہم بھی مانتے ہیں اور یہ فرق تو قرآن میں موجود ہے لیکن تفریق شیطانی دیکھ لیے آپ نے اب تفریق ربانی دیکھئے تفریق ربانی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی یہ بات کہی ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے قتال کیا ہے وہ بڑے عظیم درجے کے لوگ ہیں اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ہے قتال کیا ہے فتح مکہ کے بعد تو وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہیں لیکن پھر آخر میں کیا کہا وَكُلَّن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَاهَا اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے خیر کا وعدہ کیا ہے تو ایک فرق تم کرتے ہو اور اس فرق پہ نتیجہ اور ریزلٹ یہ نکالتے ہو برائی کا اور ایک فرق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ صحابہ کہیں ہاں فرق ہے درجات کا لیکن سارے صحابہ اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو بہت معروف ہے ہمارے صحابہ کہنے سے مراد کیا ہوتی ہے تو جتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا جنت کا وعدہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے درمیان کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا صحابی بھئی وہ صحابہ کے درمیان چھوٹا ہے عجیب بڑے بڑے علماء ہیں نا جو تو بڑے بڑے علماء میں کوئی عالم جو سب سے چھوٹا ہوگا تو ان علماء سے چھوٹا ہوگا نا ہم سے چھوٹا تھوڑی ہوگا بہت سارے علماء کی فیرشت ہے آج سے علماء کی فیرشت لیجیا اور لے جائیے تابعین کے زمانے تک اب ان تمام علماء میں ہمارے زمانے کے علماء ظاہر سی بات ہے کہ ان سے چھوٹے ہوں گے امام شافعی سے چھوٹے ہوں گے امام ابو حنیفہ سے چھوٹے ہوں گے احمد بن حنبل سے چھوٹے ہوں گے رحمت اللہ علیہ ان سب سے چھوٹے ہوں گے لیکن ان سب سے چھوٹے ہونے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم سے چھوٹے ہیں تم نے صحابہ میں جو کم درجے کے صحابہ ہیں ان کو اگر اپنے برابر سمجھ لیا اپنے سے کم تر سمجھ لیا اور اپنے جن سے عقیدت رکھتے ہوں ان سے کم تر یا ان کے برابر سمجھ لیا تو یہ مقانہ تصور ہے یہ بہت عجیب بات ہے اور بہت ہی بیکار کی بات ہے تو صحابہ اکرام کی بارے میں جو تمہارا تصور ہے کہ صحابہ اکرام میں فلاں صحابی کا درجہ کم ہے اور درجہ کم دیکھ لیا صحابہ کے مقابلے میں تو اپنے برابر سمجھ لیا اپنے سے نیچا سمجھ لیا یہ سمجھ لیا کہ ان کو چاہے جیسے رگتے رہو چاہے جو لفظ ان کے بارے میں استعمال کرو ذرا ایک جو ہے سوال کی طرف توجہ مفضول کراؤں ساری بات ہی کھل جائے گی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ سوال آیا کہ بھائی امیر معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں اب یہ دیکھئے عمر بن عبدالعزیز کا بڑا نام ہے عبداللہ بن مبارک نے سوال سنا اور جواب کیا دیا وہ سمجھ لو بات ختم ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امیر معاویہ جس گھوڑے پر رسول کے ساتھ رہے اس گھوڑے کی ناک میں یا بعض الفاظ میں اس گھوڑے کی ٹاپ میں اور ٹاپ میں جو دھول ہے یا ناک میں جو دھول ہے اس دھول کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں کہانی ختم ہے